اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا وارس کی تیسی لہر نے مزید ایک سو اٹالیس جانے لے لی ایک ہی روز میں پانچ ہزار چار سو ننانوے نئے مریض سامنے آگئے شگر مافیا قانون کے تابع نہیں آنا چاہتا وزیراعظم کہتے ہیں سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے کسی بھی معاشرے کی پہچان امیر لوگوں کے رہن سہن سے نہیں ہوتی پاک ایران تعلقات مستقم کرنے کے عظم کا آدھا وزیر خارجہ شام احمد قریشی نے ایرانی سپریم لیڈر اور صدر کی حکومت کو خراج تحسین پیش کیا پاکستان نے اقوام متحدہ کے تین اہام اداروں کی رکنیت حاصل کر لی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان تینوں کمیشنز کی رکنیت یکم جنوری دو ہزار بائیس سے سنبھالے گا ساد رزوی کو رہا نہیں کیا کیونکہ وہ قتل اور دہشک گردی کے تحت گرفتار ہیں شیخ رشید کہتے ہیں جو شخص قانون کو ہاتھ میں لے گا قانون اسے ہاتھ میں لے گا سابق وزیراعظم شاہید خاکان عباسی سپیکر قومی اسمبلی سے معافی مانگیں صداقت عباسی کہتے ہیں ہمیں مذاکرہ دلیل اور بات چیز سے ایک دوسرے کا موقع سمجھ نہ ہوگا شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے قریب مسافر کوچ اور وین میں خوفناک تصادم سے بارہ افراد جام بھاک ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو سویل ہسپتال منتقل کر دیا گیا کینیڈا امریکہ کی سرحد پر پابندیوں میں توصیح امریکی کانگریس مین کا بارڈر دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر زور کینیڈا امریکہ بارڈر گزشتہ مارس سے غیر ضروری سفر کے لیے بند ہے اونٹیڈیو پریمیر آفیس کے سٹاف میمبر میں کرونا وارث کی تشخیص پریمیر ڈاک فورڈ آئیسولیشن میں چلے گئے آئیسولیشن کے دوران اپنے فرائیس سر انجام دیں گے اونٹیڈیو میں پولیس کا شہریوں کو روکنے سے انکار لبرل پارٹی کا فورڈ حکومت سے مصطافی ہونے کا مطالبہ حکومت کا ویکسینیشن مزید تیز کرنے پر زور کینیڈا بھر میں کرونا کے بار تیزی سے جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد گیارہ لاکھ انتالیس ہزار تین تالیس تک جا پہنچی ہلاکتیں تئیس ہزار چھے سو سرسٹھ ہو گئی سی اف آم جارج فلائٹ کی ہلاکت کا معاملہ امریکی جیوری نے تاریخی فیصلہ سنا دیا امریکی سی اف آم شہری کے قتل کے الزام میں سابق پولیس اہلکار مجرم قرار جو بائیڈن نے کہا کہ منظم نسل پرستی پوری قوم کی روپ پر ایک دھبا ہے روسی صدر امریکی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت پر امادہ روس اور امریکہ کے درمیان حالیہ دنوں میں کافی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے دونوں مالک نے ایک دوسرے پر اقتصادی اور سفری پابندیاں آئیت کر رہے ہیں سابق امریکی صدر جارج بوش کی نئی کتاب منظر عام پر آگئی جارج بوش کا کہنا ہے کہ انہیں نئی کتاب کے ذریعے ڈائیلوگ شروع ہونے کی توقع ہے امیگریشن نظام میں اس لحات کر کے ٹھیک کرنا چاہیے ہیوسٹن کی فورڈ بین کاؤنٹی میں بین المذاہب افتار ڈینر اس موقع پر فورڈ ڈرائیف کا اعتمام بھی کیا گیا عوامی نمائندوں سمیت مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی کورونا وارث سے دنیا میں نو لاکھ سے زائد نئے کیسز ڈیپورٹ کورونا وارث سے ایک دن میں چودہ ہزار سے زائد اموات مریض اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے سوشان سنگھ کی زندگی پر بننے والی فلم پر پابندی کا مطالبہ ادکار کے والد نے دلخواست دائر کر دی عدالت نے فلم ساس کو طلب کر لیا گلوکارہ سنب ماروی پر تشدر اور اقویٰ کی کوشش سابق شہر حامد علی اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درش کروا دیا تھانا اسلام پورا میں ایف آئی آر درش کر لی گئی ہیٹ لائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 کرونا وائرس سے ایک سو اٹالیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد سولہ ہزار چھے سو ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تذجیر شدہ کیسز کی تعداد سات لاکھ بہتر ہزار تین سو اکیاسی ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ناشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار چار سو اٹھاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجام میں دو لاکھ چھہتر ہزار پانچ سو پیٹس سن میں دو لاکھ چھہتر ہزار ایک سو چیانوے خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ آٹھ ہزار چار سو باسر بلوچستان میں اکیس ہزار ایک سو ستائیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار دو سو چار اسلام آباد میں ستر ہزار ناؤ سو چوراسی جبکہ آزاد کشمیر میں پندرہ ہزار آرٹ سو تہہتر کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ تیرہ لاکھ انیس ہزار آرٹ سو بتیس افرات کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سیتالیس ہزار تین سو ایک نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھ لاکھ وہتر ہزار چھ سو انیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار پانچ سو اٹھائیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو اٹھالیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد سولہ ہزار چھ سو ہو گئی پنجاب میں سات ہزار چھ سو چونسٹھ سن میں چار ہزار پانچ سو انسٹھ خیبر پختون خواہ میں دو ہزار ناؤ سو تیرپن اسلام آباد میں چھ سو انانچاس بلوچستان میں دو سو پچیس گلگت بلدستان میں ایک سو چار اور آزاد کشمیر میں چار سو چالیس مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم نے کہا ہے کہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا شگر مافیا بھی قانون کے تابع نہیں آنا چاہتا شگر مافیا مہنگی چینی بیچتا ہے ٹیکس بھی ادا نہیں کرتا کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم نے کہا ہے کہ شگر مافیا کو کچھ کہیں تو سمجھتے ہیں ہم کوئی خاص لوگ ہیں وہ پی ڈی ایم جیسے آلائنسز کرتا ہے یہ اتحاد بنا کر حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں قانون کے نیچے نہ رکھیں پی ڈی ایم جیسی آلائنسز کرتا ہے صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہے ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں ہم کیوری کریں ڈاکہ ہمارے منی لانڈرنگ کریں ہمیں نہیں نوشہرہ میں جلزوی ہاؤسنگ سکیم کے حوالے سے منقضہ تقریب سے وزیراعظم عمران حان نے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ منصوبے سے کم آمدنی والے افراد کو اپنا گھر میسر آئے گا جو معاشرہ غریب طبقے کا خیال نہیں رکھتا وہ ترقی نہیں کرتا کسی بھی معاشرے کی پہچان امیر لوگوں کے رہن سہن سے نہیں ہوتی کمزور طبقے کی ضروریات پوری کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے پورے ملک میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ شروع کیا ہم نے پوری کوشش کی کہ سرکاری زمین پر سستے گھر بنے کبھی بھی ایک معاشرے کی یہ پچان نہیں ہوتی کہ اس کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں معاشرے کی پچان تب ہوتی ہے کہ اس کے کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے اور جو معاشرہ اپنے کمزور غریب طبقے کا دھیان نہیں رکھ سکتا دنیا کی تاریخ میں وہ معاشرہ اوپر نہیں گیا عمران خان کا کہنا تھا کہ ہر گھر پر حکومت نے تین لاکھ روپے سبسیڈی دی بینکوں سے محایدہ کیا ہے کہ شرح منافع تین فیصد ہو جو معاشرہ غریب طبقے کا خیال نہیں رکھتا وہ ترقی نہیں کرتا معاشرے کی پہچان امیر لوگوں سے نہیں ہوتی معاشرے کی پہچان کمزور طبقے کی زندگی سے ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ حکومت ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لے آئی امیر ترین ملک بھی سارے شہریوں کو ہیلتھ کوریج نہیں دے سکتے قبل عزی وزیراعظم نے نوشہرہ جلزوئی میں نیا پاکستان فلیٹس کا سنگ بنیانت رکھا عمران خان نے پودا بھی لگایا گورنر وزیراعلا خیبر پختونخواہ بھی تقریب میں شریک ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ایرانی صدر حسن روحانی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور سرحدی انتظام کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی عظم کا آدھا کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ مغدوم شاہ محمود قریشی کی ایران میں صدارتی محل آمد پر ان کا پورتا پاک خیر مقدم کیا گیا وزیر خارجہ نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر آزم عمران خان کی جانب سے صدر روحانی اور برادر ایرانی قوم کے لیے نیک تمناو اور خیر سگالی کا پیخم پہچایا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ایرانی صدر حسن روحانی کے ماں بین ہونے والی ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور سرحدی انتظام کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عظم کا آدھا کیا گیا ہے مغدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستانی قیادت کشمیری مسلمانوں کے نقطہ نظر کی مسلسل حمایت پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی اور صدر حسن روحانی کی حکومت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے وزیر خارجہ نے ایرانی صدر سے پاکستان اور ایران کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مختلف طریقہ ہائیکار پر گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک میں مشترکہ تاریخ، ثقافت، مذہب اور زبان پر مبنی خوشکوار، قریبی اور مضبوط تعلقات استوار ہیں ہم وزیر اعظم عمران خان کے ویجن کی روشنی میں برادر ملک ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے استحکام کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے مختلف شبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے پورظم ہیں دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان نے ایک اور اعزاز حاصل کر لیا ہے اقوام متحدہ نے پاکستان کو تین اداروں کی رکنیت دے دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان نے اقوام متحدہ کے تین اداروں کی رکنیت حاصل کر لی تفصیلات کے مطابق دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ایک اور اعزاز حاصل کر لیا ہے اقوام متحدہ نے پاکستان کو تین اداروں کی رکنیت دے دی ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے جرائم کی روک تھام خواتین سے متعلق کمیشن اور پاپولیشن اینڈیویلپنٹ کمیشن کی رکنیت حاصل کی ہے اور پاکستان تینوں کمیشن کی رکنیت یکن جنوری دوہزار بائیس تک سمحالے گا کمیشن مختلف معاشی امہ شرطی امور پر بین الاقوامی کردار ادا کرتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سربراہ ٹی ایل پی سات رزوی کی رہائی نہیں ہوئی بلکہ وہ تین سو دو اور سیون ایٹی اے کے تحت گرفتار ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی دار الحکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں جو کچھ ہوا اس لڑائی میں سوشل میڈیا کا استعمال ہوا سوشل میڈیا کا اصل مقصد پاکستان کے آمن کو تباہ کرنا تھا ساری صورتحال میں بھارت سے دو دو لاکھ لوگ آن لائن تھے بھارت ہمیں ایف اے ٹی ایف میں خراب کرنا چاہتا ہے ہماری افواج نے جانوں کا نظرانہ دے کر دہشتگردی ختم کی سوشل میڈیا نے جو کیا اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے دو دو لاکھ لوگ ایٹ ای ٹائم آن لائن تھے انڈیا سے آپ دیکھیں نا دو دو لاکھ لوگ جو ہیں کیونکہ وہ ان پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ اس ملک میں دنیا میں اس وقت کیونکہ ہم فیٹف میں ستائیس میں سے ہم نے چوبیس پوائنٹ حاصل کر لی ہیں تین پوائنٹ رہ گئے ہیں وہ فیٹف میں ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پھر گریے سے بلیک میں چلے جائیں وزیر داخلہ نے کہا کہ ساتھ رزوی سمیں دو سو دس ایف آئی آر قانونی مرحلے سے گزریں گی ان کے پاس اپیل کا حق موجود ہے اور وہ تیس روز میں اپنا جواب داخل کرا سکتے ہیں دیکھیں ابھی تو ان کے پاس تیس دن کا حق ہے ابھی تو تیس میں دن بھی وہ درخواست دے سکتے ہیں پھر سیکٹری انٹیریئر ایک کمیٹی بناتے ہیں ان میں ان کو بھی شنوائی کا حق ہے سو بعض لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک دم ہی سارے کام جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ تیس دن ان کا حق ہے کہ وہ اپیل کریں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایسا قانون لانا چاہتے ہیں جو کسی کے فرقے کو چھیڑے نہیں اور اپنا فرقہ چھوڑے نہیں محرم عید ملاد النبی سمیت تمام ایونٹ پر مسائل پیدا ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے استحکام کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی کوشش کریں گے کوئی ایک پالیسی لائیں جو شخص قانون کو ہاتھ میں لے گا قانون اسے ہاتھ میں لے گا منسٹری ایک بہت بڑی پالیسی لانے جا رہی ہے ہر روز ہمیں ان قسم کے واقعات سے گزرنا پڑتا ہے محرم آ جاتا ہے محرم کی سیکیورٹی کا محرم العرام کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے عید ملاد النبی کے جلوس کا مسئلہ ہے دوسرے معاملات کا مسئلہ ہے مسئلوں میں خطاب کا مسئلہ ہے مسئلوں کے ریجسٹریشن کرنے کا مسئلہ ہے مدرسوں کا مسئلہ ہے سو ان ساری چیزوں پر انٹیریئر منسٹری ایک پالیسی چاہتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی فتنہ انگیزی ہیٹ سپیچز کو خاتمے کے لیے سخت کنجہ ڈالا جائے ہم ایسا قانون لانا چاہتے ہیں کسی کے فرقے کو چھیڑا نہ جائے اور اپنے فرقے کو چھوڑا نہ جائے برطانوی ہائی کمیشنر سے بات ہوئی ہے اور کہا ہے نواز شریف کو پاکستان واپس بھیج دیں اور انہیں ریڈ لسٹ میں شامل کریں ہم نے برطانوی کمیشنر سے کہا کہ ہم جانوں کے قربانیاں دے رہے ہیں برطانیہ نے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کوئی مصبت جواب نہیں دیا پی ٹی آئی رہنواز صداقت عباسی نے کہا ہے کہ شاہد خاکان عباسی جسے لوگ پارلیمان میں بیٹھیں گے تو ادم برداشت کا کلچر فروخ پائے گا ان کی حرکت غیر اخلاقی اور غیر جمہوری تھی واقعی سے دل ازاری ہوئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنواز صداقت عباسی نے کہا ہے کہ سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اسپیکر قامی اسیملی سے معافی مانگے حرکت غیر اخلاقی اور غیر جمہوری تھی واقعی سے دل ازاری ہوئی اسپیکر کو دھمکی دینے سے ادارے کی تضحیق ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنواز صداقت عباسی نے معاون خصوصی شہباز گل کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شاہد خاکان نے اسپیکر کو جوتا مارنے کی بات کی کل سے پوٹوہار کے لوگوں کو تشخص پر سوشل میڈیا پر بات کی جا رہی ہے پوٹوہار اور کوہسار میں تہذیم میں رہ کر ہم اختلاف رائے کرتے ہیں چار سو بانوے جگہوں پر ہم نے الیکشن لڑا مگر نہ تو تقرار ہوئی اور نہ ایک بھی گملہ ٹوٹا میں قاب اسپیکر اور پارلیمان سے پوٹوہار کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں صداقت اباسی کا کہنا تھا کہ ملک کا سابق وزیراعظم کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایک گالی دے گا تو اسے دس گالیاں دوں گا شاہد حاکان اباسی سڑکوں پر لوگوں کے پیچھے لاتے مارنے کے لئے بھاگتے ہیں ایسے لوگ پارلیمان میں بیچیں گے تو ادم برداشت کا کلچر فروغ پائے گا ہم مذاکرات دلیر اور بات چیز سے ایک دوسرے کا موقع سمجھیں خیرپور میں تیز رفتاری کے باعث مسافر کوچ اور وین میں تصادم کے نتیجے میں بارہ افراد جانبہ حق جبکہ پندرہ زخمی ہو گئے تین افراد کی حالت تشفیش ناغ بتائی جا رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں خیرپور میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے قریب مسافر کوچ اور مسافر وین میں تصادم کے نتیجے میں بارہ افراد جانبہ حق ہو گئے تفصیلات کے مطابق خیرپور میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی کے قریب مسافر کوچ اور مسافر وین میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں بارہ افراد موقع پر ہی جاب حق اور پندرہ زخمی ہو گئے حادثے کی اطلاع ملتے ہی پہلے عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں اور زخمیوں کو تباہ شدہ گاڑیوں سے نکالا حادثے میں مسافر وین پوری طرح تباہ ہو گئی تھی جبکہ پولیس اور ریسکیو کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو سیویل اسپتال خیرپور منتقل کر دیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثہ تیز رفتاری کے بائیس پیش آیا تاہم تحقیقات کی جا رہی ہے کہ حادثے کی وجوہات کیا ہیں زخمیوں کو ریسکیو کی مدد سے خیرپور اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں تین افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی